العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد عزیز طلب اکرام مصنف رحمت اللہ علیہ نے گزشتہ سبق میں بغیر گواہوں کے نکاح کے بارے میں کافر سے متعلق بیان کیا تھا کہ اگر کسی کافر نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا یا جس عورت سے نکاح کیا وہ عدد میں ہے یا آگے دوسرے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی مجوسی نے مثلاً یا کسی وسنی نے اپنی ماں یا بیٹی یا بہن سے نکاح کیا پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے احکام پیچھے بیان کیے جا چکے اب مصنف رحمت اللہ علیہ یہاں سے آگے چند مسائل باقی رہ گئے ہیں تو ان کو بیان کر رہے ہیں لہذا مصنف نے فرمایا ہے وَإِنْ كَانَ لِلْرَجُلِ اِمْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعْلَيْئِ اَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكْرَيْنِ كَانَتْ اَوْ سَيِّبَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا بِكْرًا وَالْأُخْرَى سَيِّبًا یعنی اور اگر کسی آدمی کے دو آزاد بیویاں ہیں تو اس پر ان کے درمیان باری میں انصاف کرنا ضروری ہے وہ دونوں باقرہ ہوں یا سیبہ ہوں یا ایک باقرہ اور دوسری سیبہ ہوں وَإِنْ كَانَتْ اَحْدَاهُمَا حُرَّتًا وَالْأُخْرَى عَمَتًا اور اگر ان دونوں بیویوں میں سے ایک آزاد ہو اور دوسری باندھی ہو فَلِلْحُرَّتِ السَّلُسَانِ وَلِلْأَمَتِ السَّلُسُ تو آزاد بیوی کے لیے دو تہائی اور باندھی کے لیے ایک تہائی باری ہوگی یعنی مصنف علی رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عام طور سے تو لوگ ایک ہی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھتے ہیں لیکن کوئی کوئی ایک سے زیادہ بھی اپنے نکاح میں بیویاں رکھتے ہیں کوئی دو بیویاں رکھتا ہے کوئی تین رکھتا ہے کوئی چار بھی رکھتا ہے تو آیا ان سب کے درمیان انصاف کرنا لازم ہے یا نہیں یا جس کو جتنا حق دینا چاہے جتنی راتیں جس کے پاس گزارنا چاہے جس کو جتنا کچھ مہیہ کرنا چاہے ضرورتیں پوری کرنا چاہے تو اپنے مرضی سے کر سکتا ہے یا شرعی حکم کے نقطے نظر کے مطابق کر سکتا ہے لہذا شریعت اسلامیہ نے ان بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں نہایت احتیاط سے حکم بیان کیا ہے اور احتیاط اسی میں ہے جو بیان کیا گیا کہ ان کے درمیان انصاف کیا جائے لہذا جتنی بیویاں ہیں ان کے حقوق ایک طرح سے سب کے حق برابر برابر ادا کیے جائے کھلانے میں پہنانے میں اسی طریقے سے دیگر ان کی ضروریات میں برابر برابر جہتو ان پر خرچ کیا جائے ان حقوق میں سب سے اہم حق شب باشی ہے اسی لئے اسی لئے شب باشی کا تذکرہ کر کے جو اہم ہے اس کو بیان کر کے اس کے علاوہ باقی تمام حقوق اس میں شامل ہو جاتے ہیں لہذا مسنف نے ان حقوق میں جو اہم حق شب باشی ہے اس کو بیان کیا کہ اگر کسی مرد کے نکاح میں دو آزاد بیویاں ہوں فَعَلَيْهِ أَيَّا دِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ تو اس پر لازم ہے کہ ان دونوں بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنے میں عدل و انصاف سے کام لے اور باری سے مراد شب باشی دو بیویاں ہوں یا تین بیویاں ہوں یا چار بیویاں ہوں ایک رات جس کسی اپنی کسی بیوی کے پاس اتضاعن اگر ایک رات گزارا ہے تو دوسری کے پاس بھی ایک ہی رات گزارے تیسری کے پاس بھی اور چوتھی کے پاس بھی ایک ہی رات گزارے اور اگر دو راتیں کسی ایک کے پاس گزارا ہے تو اب دوسری اور تیسری اور چوتھی کے پاس بھی دو راتیں گزارے یہ آزاد بیویوں کے حق میں بیان کیا گیا یہ نہیں کہ کسی کے پاس دو رات کسی کے پاس ایک رات کسی کے پاس تین رات گزارے نہیں ایسا نہیں بلکہ سب کا حق برابر ہے پھر وہ بیویاں ان میں سے کوئی باقرہ ہو یا سیبہ ہو مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو سب کے حق برابر ہیں یہ نہیں کہ جدید کے پاس جدید بیوی نئی بیوی لائیا کسی سے آج نکاح کیا تو اس کے پاس دو چار راتیں گزار دیں اور پرانی کے پاس وہی ایک رات چلنے دیں ایسا نہیں بلکہ جدیدہ کے پاس اگر ایک رات گزارا ہے تو باقی بیویوں کے پاس بھی ایک ایک رات گزارے گا اور اگر جدیدہ کے پاس دو راتیں گزارا ہے تو اسی طریقے سے قدیمہ بیویوں کے پاس بھی رات گزارے گا اسی طریقے سے جس عورت سے نکاح کیا وہ باقرہ ہے تو اس کا حق زیادہ ہو ایسا نہیں کہ اس کے پاس دو تین راتیں گزارے اور سیبہ کے پاس ایک رات نہیں بلکہ جتنی باقرہ کے پاس گزارا ہے اتنی ہی راتیں سیبہ کے پاس بھی گزارے ہاں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اگر اس کے نکاح میں مثلا دو بیویاں ہیں تو باریک چل رہی ہے ایک رات ایک ایک رات کی یا دو دو رات کی اور جب تیسری بیوی مثلا کر کے لائے وہ کماری ہو سیبہ ہو مسلمہ ہو کتابیہ ہو جو بھی ہو باری اب نئی بیوی سے شروع ہو جائے گی نئی بیوی سے اس کی باری اثر نو شروع ہوگی لہذا نئی بیوی کے پاس جتنی رات گزارے گا ایک یا دو یا اس سے زیادہ تو اب اس کے بعد پرانی بیویوں کے پاس بھی اسی طریقے سے اتنی ہی راتیں گزارے گا یہ تو آزاد کا حکم آزاد عورت کا حکم ہوا اور اگر اس کے نکاح میں دونوں بیویاں باندھی ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ ہر ایک کے پاس برابر راتیں گزارے اور اگر ایسا ہو کہ اس کے نکاح میں ایک آزاد بیوی ہے اور ایک باندھی ہے پہلے باندھی سے نکاح کیا پھر بعد میں کسی آزاد عورت سے نکاح کر لیا تو دو بیویاں ہو گئی مثلا تو اب ان دونوں بیویوں کے پاس شباسی جو ہے برابر برابر ایک ایک رات یا دو دو رات گزارے گا یا ایک ایک کمی بیشی ہوگی تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت کے لیے دو تہائی اور باندھی کے لیے ایک تہائی مقدر فرمایا ہے کیونکہ جس طریقے سے شریعت نے مرد کے مقابلے میں آزاد عورت کو نصف حق دیا ہے تو اسی طریقے سے آزاد عورت کے مقابلے میں باندھی کو نصف حق دیا ہے لہذا آزاد عورت دو راتوں کی حق دار ہوگی اور باندھی بیوی جو ہے وہ ایک رات کی حق دار ہوگی اس طریقے سے تقسیم تقسیم باری ہوگی تاکہ آزاد کا حق واضح ہو اور باندھی کا حق بھی اپنی جگہ پر باقی رہے ہو آگے مسننف علیہ رحمہ نے فرمایا ہے وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ فِي حَالِ السَّفَرِ بیویوں کے لئے سفر کی حالت میں باری کا حق نہیں ہوگا وَيُسَافِرُ بِمَنْ شَاءَ مِّنْهُنَّ اور شوہر اپنی بیویوں میں سے جس کے ساتھ سفر کرنا چاہے کر سکتا ہے یعنی جس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے وَالْأَوْلَا اَيْنُقْرِيَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرَاتُهَا ہاں اولا یہ ہے کہ ان دونوں تینوں چاروں بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کر لے پھر جس کے نام کا قرآن نکلے اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جائے یہ صورت جازہ بہتر ہوگی یہ بیان کیا گیا کہ شوہر جب سفر میں جا رہا ہو تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا چاہے تو کیا اس میں بھی باری کا لحاظ اور اعتبار ضروری ہے کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں تو پہلی مرتبہ سفر میں ایک کو لے گیا اب دوسرے سفر میں دوسری کو لے جائے تیسرے سفر میں تیسری کو اور چوتھے سفر میں چوتھی کو لے جائے یا ان کے درمیان جو ہے تو قرآن ڈالے قرآن ڈالنا واجب و لازم ہو کہ جس کے نام کا قرآن نکلے اس کو سفر میں لے جائے یا یہ کہ شوہر کو حق اور اختیار ہے کہ وہ جس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا چاہے تو لے جائے تو شریعت اسلامیہ نے یہ حق شوہر کو دیا ہے لہذا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اسی طریقے سے صاحبین کے نزدیک یہ اختیار شوہر کو ہے کیوں کہ سفر مختلف ہوتے ہیں سفر کی میں سہولت اور مشقتیں بھی ہوتی ہیں مشقتیں زیادہ سہولتیں کم ہوتی ہیں عورتوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے اس لیے شوہر جس کو مناسب سمجھے اپنے ساتھ سفر میں لے جانا اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ جس کو سفر میں لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے ہاں ان کی دل جوئی کے لیے ہم احناف کے نزدیک قرآندازی کر لینا بہتر ہے کیونکہ ہر ایک کو ہر بیوی کو خواہش ہوگی کہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر کریں وہ بھی جو تو گھومیں فیریں شوہر کے ساتھ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ قرآندازی کر لیں کیونکہ بار بار کسی ایک ہی کو لے جاوے تو دوسری سوطنوں کو شکایت ہوگی پھر وہ شکایت آگے بڑھ سکتی ہے اس سے روک کے لیے کہا گیا کہ قرآندازی کر لیں اب رہا قرآندازی کرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اس لیے کہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب سفر میں جایا کرتے تھے تو قرآندازی کیا کرتے تھے پھر اس کو سفر میں لے جاتے ساتھ میں جس کا قرآن نکلتا ہم این آف کہتے ہیں کہ یہ وجوب کا درجہ نہیں رکھ سکتا ہاں استحباب کا درجہ رکھ سکتا ہے لہذا ہمارے نزدیک مستحب یہ ہے اور یہ قرآندازی ان عورتوں کی جلجوئی کے لیے ہے اتمنان قلبی کے لیے ہے اس لیے ہمارے نزدیک مستحب ہوگا آگے ایک آخری مسئلہ رہ گیا مسنف علی الرحمہ نے یہ فرمایا وَعِذَا رَضِيَتْ اَحْدَسْ زَوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِيَا لِسَاحِبَتِيَا جَازَرْكِ وَلَهَا اَنْتَرْجِيَا فِي ذَا لِكِ کہ جب ایک بیوی راضی ہو جائے اپنی باری اپنی سوتن کو دینے کے لیے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا وَلَهَا اَنْتَرْجِيَا فِي ذَا لِكِتْ اور وہ بیوی اپنی باری واپس بھی لے سکتی ہے مطلعا زید کی کئی بیویاں ہیں اور ان بیویوں میں سے کسی بیوی نے اپنی باری جس رات اس کے شعور کی باری اس کے پاس ہو تو اس نے اپنی باری اپنی کسی سوتن کے لیے دے دی اور شعور کو کہہ دیا کہ میری میری جو باری ہوگی وہ میں نے اپنی سوتن کو لیے دے دی لہذا شوہر اس باری پر اپنی اس بیوی کے پاس شب باشی کر سکتا ہے یہ حق بیوی کا ہے لہذا اپنا حق اگر دوسرے کو دے دی تو ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امات المومنین میں سے ہیں ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے حبا کر دی تھی لہذا ایسا کرنا جائز ہوا اسی طریقے سے جب اس نے اپنا اپنی باری اپنی سوتن کو دے دی اپنا حق اپنی کسی سوتن کو دے دی تو اگر وہ واپس لینا چاہے تو واپس بھی لے سکتی ہے لہذا اگر وہ اپنی باری میں رجوع کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ زمانہ مستقبل میں عورت کا حق واجب نہیں ہے تو اس کے ساکت کرنے سے ساکت بھی نہیں ہوگا کیونکہ اسقات کا تحقق اسی میں ہو سکتا ہے جو پہلے سے ہی ثابت ہو اور یہاں پہلے سے ثابت نہیں ہے اس لئے وہ اپنا حباق کیا اپنی حباق کی باری اپنا حق واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتی ہے السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موسیقی 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 موسیقی